دوستو ایک ایسے ملک میں کہ جہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جشن جمہوریت منانے آیا آپ نے دیکھا ایک سہارہ دے کر مجھے بچہ یہاں تک لے کر آیا بیمار ہوئے پیروں میں میری تکلیف آگئی ہے آپ کے سامنے آگوں کا وزن گربڑا گیا ہے آپ کے سامنے جو میں کھڑا ہو کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بات چیت کر رہا ہوں یہ ہمارے قائد عظیم رہنمائی دیش کے وزی صاحب کا کارنامہ ہے میرے پورے جسم میں خون نہیں بلکہ ان کا احسان دوڑا آئے میرے جملے پر انہوں نے یہاں بلایا مجھے عطر آباد اور میری آگوں کا علاج کرایا میں جس کی وجہ سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں سبان اللہ سبان اللہ بغیر کچھ کہے اس لیے کہ جو وقت انہوں نے مجھے دیا ہے فرشوری سامنے میرے بہت پرانے دوستیں اتنی دیر میں تو میں لبان ہی جلاتا ہوں بس ارشاد ارشاد رات بھائی ارشاد اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے جو کام کی بات ہوگی وہی کر دوں گا بس آسکراؤں کے اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا اور ہمیں پیر لگانے کو کہا جاتا ہے اور ہمیں پیر رہے لبے دیوں کی رہا تین دوری کو شادی سے ہی پڑنا چاہے لبے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا لبے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا لگے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا میں نور بن کے سمائے میں پھیل جاؤں گا تم آفتاب میں کھیڑے نکالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تم آفتاب میں کھیڑے نکال کے رہنا گھروں کے دھستے ہوئے اور سنیں گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ یہاں مغبروں میں رکھے ہیں گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں سبحان اللہ بہت سے لوگ یہاں مغبروں میں رکھے ہیں ہمارے ایک ایک شخص شریک ہو جائے ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنز نہ کر میں بتا رہا ہوں ڈاکومنٹس یہ جتنے لوگ ہیں سب گرہ میں بان لے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ڈاکومنٹس یا کاغذات تو بتانا کہ ہم بتا رہے ہیں راہ آپ نے بتا دیا ہے پتا گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ یہاں مغبروں میں رکھے ہیں ہمارے سر کی تھٹی ٹوپیوں پہ تنز نہ کر یہ ہے ڈاکومنٹس ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہیں سبان اللہ سبان اللہ ہمارے سر کی سبان اللہ بھئی رات بھئی سبان اللہ سبان اللہ ہمارے سر کی تھٹی ٹوپیوں پہ تنز نہ کر ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہیں منظر نے بتایا کہ یہاں پر کئی دو دین لاکھ کا مجمعہ اللہ گرہ سائی ہو میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن اگر میں دیکھ پا ہوں تو میں خدا کی قسم یہاں سے چاند اور سورج نکل آئے میری آنکھوں سے یہ تھا اسی محفل ہے انشاءاللہ میں سناتا ہوں کہ آپ سب اکی ہیں جتنے بھی ہیں سب کے لئے میرا مسکرہ ہے کہ ساتھ چلنا ہے یہ جو بچے آئے ہیں جامعہ سے لڑکی آئے ہیں بیٹی آئے ہیں ان سب کو شریک کرتا ہوں ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی ہے سبحان اللہ ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی اور اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی سبحان اللہ ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی چار مصرے اور سن لیجئے پچھلے دنوں فیض کی نظم کے معنی تبدیل کر دیئے پورے ہندوستان کے ہی معنی تبدیل کی جا رہے ہیں اردو زبان کے شاعر پر بھی یہ شمگاج گری میں یہ یہ رہی تو میری حیثیت نہیں کہ میں فیض کی دفاع میں کچھ کہہ رہا ہوں بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی حفظے میں کسی بھی زبان میں اگر کوئی شاعر ظلم کے خلاف لکھا ہے تو یہ میری تائید ہے اس کے لیے اور میرے یہ چار بکھ رہے ہیں خاص طور پر جلسے میں سنانا چاہتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا کیا لے گا اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا دکھا اپنا ہنر کیا لے گا یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا صرف ایک شیر صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے صرف ایک شیر یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے کر کیا لے گا سر کیا لے گا صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے ایک میں عام طور پر فرمائشیں پوری نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہوں کہ ٹل جائے لیکن آج عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ میں ان دور سے چلا ہوں جب سے لگا کے کم سے کم درجن بھر فون میرے پاس آئیں کہ راعت بھائیوں وہ سننے کے لیے آج کے جلسے میں آئیں گے غزب خاص تو تو میں اتنے لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا یہ لاکھوں لوگ بھی سنا چاہتے ہیں آپ یہ دیڑھ دو منٹ میں دیڑھ منٹ میں انشاءاللہ غزب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے وقت دے نیچے خدا کے اگر خلاف ہیں سبحان اللہ ہونے دو جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے دو ادھر بھی حیدر آجات مزا آجات یا سامنے کے اتنے بھرو سے چل رہا ہے سب کام کہہ رہا ہوں کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ ساتھ دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ ساتھ دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے ساہب لگے گی آگ یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی لگے گی آپ کو آئیں گے گھر کے عزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے بیاں ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے مومے تمہاری زبان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں ذرا سب باریک شیر ہے لیکن یہ بھی مجھے احساس ہے کہ میں حیدرباد میں کھڑا ہوں گی تو میرا شیر سائے نہیں ہوگا ہمارے مومے تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے مومے تمہاری زبان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جانتا ہوں وہ جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جانتا ایک فرشوری تھا ذرا سا مجھے اجازت دیتے ہیں کچھ سیکنڈ کیلئے ایک بات ہی کہہ دوں کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو ویڈیو ہوا بہت ہی زبردست چلا ایک آڈیو تقدیر ایک صاحب کر رہے ہیں میں نہیں جانتا کون صاحب ہیں یہاں تو جتنے بھی یہ صاحب ہی ہوتے ہیں تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اردو کا ایک شاعر ہے راہ تندوری جو جہادی تھی تمہیں حیرت میں پڑ گیا کہ نایر بھائی میری عمر ستر سال کی ہوگی اور مجھا بھی تک پتہ ہی نہیں جلا کہ میں جہاد ہی ہوں تمہیں حیرت میں پڑ گیا بہت پریشان رہا طلب کروٹے لیتا رہا ساری شب گلاردی سوچتے سوچتے کہ ہوں کہ نہیں صاحب صبح فجر کی ازان ہو گئی فجر کی ازان ہوئی تو میں نے اللہ سے لو لگائی کہ اللہ تو ہی مجھے کچھ اشارہ فرمان کہ میں ہوں آپ ہی جوڑ سے بولوں میں جب تو آوال آئے کہ میں کاندھیرے بول رہا ہوں گے نا تو آپ ذرا سے سننیں آپ آپ کے کام کی بات لائن ہی ہونے دوبار آپ ہی ان کے منار رکھیں ارشاد میں نے کہا اللہ تو ہی کوئی روشنی دے مجھے کوئی اشارہ کر کہ میں جہادی ہوں کے نہیں مجھے ایسا لگا کہ کوئی روشنی مجھے بتا رہی ہے کہ نہیں تم جہادی تو نہیں ہو لیکن یار کچھ تم ہو الگ تو مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ اگر الگ ہوں تو بھی الحمدللہ میں نے صاحب دو لائنیں لکھتی تین لاکھ لوگوں کی طرف سے پڑھنا ہوں یہ شیر سمپت بھائی کی موجودگی میں اگر یہاں یہ منظرم نے کہا ہے کہ میرے سامنے لاکھوں لوگیں تو ان لاکھوں لوگوں کی طرف سے رہا زندوری بھی شریک ہو کر آپ سب کے لئے یہ شیر پڑھنا ہر شخص کے دل میں یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اشارہ کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو مہیں آ جاؤں گا ہاتھے لئے پہ جان دھوڑی ہے میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لگ دینا سمپت بھائی شیر سنیے گا کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں آواز آرہی نا میں نے بولا تھا کہ جب میں نے بولا تھا جب آپ کے کام کی بات چلوں بے شک ان کے دل تک پہنچ رہی ہے آواز میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لگ دینا میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لگ دینا لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لگ دینا میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے ہماری طرح اس میں کونسی بات کہہ دیئے وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا کہہ دیئے یہ آدھی ہے ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے دو شیرور پڑھنا ہے کہ جو آج صاحبِ مسند ہیں راب بھائی کیا کہنے کل نہیں ہوں گے بے شک بے شک کہا جاتا ہے انشاءاللہ جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں یہ اسلام بھائی کی طرح ایک جلسہ ہو رہا تھا اسلام بھائی کی طرح ہندی کے ایک بڑے رائٹر اشوک چکر دھرم وہ نظامت کر رہے تھے سنجالان کر رہے تھے جس طریقے سے اسلام بھائی کر رہا تھے جب میں نے یہ کہا کہ جو آج صاحبِ مسند ہے تو میں نے کہا یہ صاحبِ مسند ہندی والے شاید نہ سمجھ پائیں تو میں نے کہا کہ اشوک بھائی ذرا یہ صاحبِ مسند کو ہندی میں کیا کہیں گے ذرا یہ بتا دیجئے تو انہوں نے ایک پریشانی پر ایک انگلی پھیری اور کہا کہ اسے کہیں گے ستہ دھیش تو میں نے کہا رہن دیجئے پھر صاحبِ مسند ہی ٹھیک ہے تو کہتا ہوں کہ ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی سبان اللہ سبان اللہ زوردار دالیا واہ 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 کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے آخری شعر پڑھتا ہوں افسوس کہ میڈیا نے اخبارات نے کوئی بھی ذریعہ انہیں ملا اس شعر کو اس شعر کو بنا دیا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کسی مسلمان کا شعر ہے یا کسی نے لکھ دیا کہ یہ کسی ہندو کا شعر ہے یہ مجھے اس کا دکھ ہے اس کا افسوس ہے نہ تو یہ ہندو کا شعر ہے نہ یہ مسلمان کا شعر ہے یہ ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے فتن کے لیے ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے سبحان اللہ ہندوستانی سے کوئی بھی کسی بھی ذریعہ کا کسی بھی ذات کا ہو اگر وہ ہندوستانی ہے تو میرا یہ شعر اس کی آواز ہے اس کا شعر ہے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے کرائے دار ہیں ذاتی مکان یہ نہیں آرہی ہوگی آپ کو اس لیے کہ میں گھرے بودھوں کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہے لوگ کان ہوگی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم